فیر زیرن سا جاری رکھے گا فیر زیرن سا جاری رکھے گا ہمارے آقا عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے کلام میں کچھ یوں ہمیں ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان اپنی جان کی حفاظت کے لیے پناہ لینے کے لیے نار سے بچنے کی صورت کیجئے کہ عامال ہے نا عامال عامال پر تکیہ کرنے اور عامال پر ناز کرنے کے بجائے اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر نظر رکھو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے اپنے رب سے بخشوا کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچائیں گے خودعال حضرت امام علیہ السنت ایک جگہ لکھتے ہیں کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افضا ذوق بڑھانے والی کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اس سے وہ شیر یاد آ رہا ہے گناہگار پہ جو لطف آپ کا ہوگا کیا بگیر کیا بے کیا کیا ہوگا یہ جب گناہگاروں پر سرکا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لو لطف و قرم دیکھا جائے گا کہ کس طرح گناہگاروں کا شفاعت سے سرفراز کیا جا رہا ہے تو قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری کہ پرہیزگار بھی کچھ کہیں گے ہمیں بھی تھوڑا قرض دے دو گناہ تاکہ اس شفاعت کا ہم بھی اس طرح کا حصہ پالیں کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کس طرح شعروں میں لے کر شاعری کے ساتھ نات کے ساتھ بیان کیا واقعی جیسے میرے عالی حضرت ہے ان جیسا کسی کی مانے جنہ نہیں ہے امیلس سی ورماد ہے دو چار پانچ صدیوں میں ایسا کسی مانے جنہ نہیں ہے اور نہ اب تک کوئی دیکھا ان کی شاعری ہے لوگ نسری شاعر سمجھتے تھے ارے یہ تو شاعری دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ تو شعر کے اندر بھی محدث مفسر اور نادہ نے کیا کیا ہیں اتنا بڑا عالم و مفتی ہے یہ شعر کو عام آدمی تھوڑی کو لکھ سکتا ہے فقط اتنا ہی سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ جو محشر کا جو یہ بزم ہے نا ہیتنے سارے لوگ جمع ہوں گے ہزاروں اگلے پچھلے جمع ہوں گے تو فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر کا کہ ان کی کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی کہ آج جو مقام میرے نبی کا ہے میرے محبوب کا ہے وہ مقام کسی کا نہیں کہ خلیل و نجی صفی و مسیح حضرت عدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عبراہم علیہ السلام سب بھی سے کہیں پھر عادت پوچھتے کہیں بھی بنی کہیں بھی بنی پھر لکھتے ہیں یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لی یہ مسلم شلی کی حدیث ہے جس کے یہ آل حضرت ہے دو شعروں میں لکھ دیا دو لائنوں میں دو مصروں میں آل حضرت نے ایک طویر حدیث کو بند کر دیا طویر حدیث مسلم شلی کی طویر حدیث ہے کہ ہر ایک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی جن جن کی بارگاہ میں حاضری گئے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لی رضا کی جہاں بھی تمہارے لی رضا کا سب کچھ تمہارے لی کیونکہ رضا نے وہ قلم چلائی ہے اور خود لکھتے ہیں اپنی قلم کے بارے میں کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برقبار کلم کی نوک کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برقبار آدھا سے کہے دو خیر منائے نہ شر کریں کہے دو ان کو چپ میرے آقا کے بارے میں کچھ مت بولنا کچھ مت بولنا بلکل چپ رضا کی قلم چلی تو کل کے رضا ہے خنجرے خونخار برقبار آدھا سے کہے دو خیر منائے نہ شر کریں ماشر ماز bater فر زیران سا جاری رگے گا فر زیران سا جاری رگے گا موسیقی